اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت کے ساتھ ہوں گے گولڈ کی ڈیلی اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں سب سے پہلے ہم آج کے کلنڈر پر نظر ڈال لیتے ہیں جی ہے جی پیوز دے میں سیونٹین اگر ہم آج ڈیٹا وائز دیکھیں تو دو پی ایم پر یورو زون کے جی ڈی پی نمبرز ہیں اس کے بعد پانچ بجے ایک ایف ایم سی میمبر کی سپیک ہے اور پانچ بج کے تیس پی ایم پر یو ایس کا ریٹیل سیلز اور گو ریٹیل سیلز نمبرز ہیں اور چھے پندرہ پر یو ایس کا انڈسٹریل پروڈکشن نمبرز ہیں اگر ہم ان ڈیٹا کی بات کریں تو عموماً اگر یہ نمبر فورکاس سے اباب آئیں تو یہ چیز گولڈ کے لیے نیگٹیو ہوتی ہے اور اگر فورکاس سے بلو آئیں تو یہ چیز گولڈ کے لیے پوزیٹیو ہوتی ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو دس پی ایم پر ایسی بھی کی جو پریزیڈنٹ ہیں یورپین سینٹرل بینک کی ان کی سپیک ہے اور آج کا جو مین ایونٹ رہے گا وہ ہے گیارہ پی ایم پر فیڈ چیرمن پاول کی سپیک تو ان کے جو کمیٹس ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایمپورٹنٹ رہیں گے انٹرس ریٹ، انفلیشن، ایکانومی کے بارے میں جو وہ کمیٹس پاس کریں گے تو وہ مارکیٹ پر ایمپیکٹ ڈال سکتے ہیں تو اس لیے آپ نے ان کے کمیٹس کا خیال رکھنا ہے اس کے ساتھ ایک اور ایف ایم سی میمبر کی سپیک بھی ہے گیارہ تیس پی ایم پر تو آج ایمپورٹنٹ ڈیٹا اور ایونٹس ہیں تو خیال رکھئے گا مارکیٹ وولٹائل ہو سکتی ہے تو چلتے ہیں جی چارٹ پر آج تھوڑا سا ڈیٹیل سے بات کریں گے زیادہ نہیں سرسری آپ کہہ سکتے ہیں سب چیزوں پر ایک دفعہ نظر ڈال لیتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈالر انڈیکس پر دیکھتے ہیں تو یہ ہے جی ڈالر انڈیکس کا ڈیلی چارٹ اب اگر آپ کو یاد ہو ویکلی ویڈیو میں ہم نے کہا تھا کہ اس میں کوریکشن اب آ سکتی ہے تو فیلال ایک سو چار پندرہ کے آس پاس چل رہا ہے تو اب یہ جو چیز ہے اگر یہاں پر آپ دیکھیں یہ جو اس کا سپورٹ لیول ہمیں نظر آ رہا ہے ایک سو تین ساٹھ ستر کے آس پاس تو یہاں تک یہ اب ایکسپیکٹیڈ ہے کہ یہاں تک اس لیول کو ٹچ کرے ٹھیک ہے جی یہاں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوبارہ پھر یہ اپنے اپسائیڈ کو ریزیوم کر سکتا ہے یہاں سے ٹھیک ہے جی زیادہ سے زیادہ اگر وہ کرے گا یعنی کہ جہاں سے یہ پرائس آ رہی ہیں تو یہ چیز اس کو دوبارہ سے آپ لے کر جا سکتی ہے زیادہ سے زیادہ وہ اپنی سٹین لائن کو ٹچ کر لے گا ٹھیک ہے جی تو یہ چیز اس میں مزید اگر کوریکشن آتی ہے تو یہ چیز گولڈ کو سپورٹ دے گی اور جب یہ اپنے اپسائیڈ ریزیوم کرے گا تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر یہ چیز گولڈ کے لیے نیکٹیو ہوگی اب ہم چلتے ہیں جی یو ایس کی ٹین ایئر جیلز پر تو اگزیکٹلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لیول ہم نے ویکلی ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ یہاں جب تک یہ بریک نہیں ہوتا تو پرائس آپ کی اس رین میں رہ سکتی ہیں اگزیکٹلی وہیں سے کل پرائس اس کی ریجیکٹ ہوئی اور فیلال ٹو نائنٹی کے آس پاس چل رہی ہیں تو یہی لیول ہے اگر اس کے درمیان رہتی ہے تو پرائس اس کے ٹھیک ہے جی اس کے اوپر اگر یہ نکلتی ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اپنی اسائیڈ تک جا سکتی ہیں یہ جو چیز ہے یہ گولڈ کے لیے نیکٹیو ہوگی اور یہاں سے دوبارہ اپنے اس سپورٹ تک آتی ہیں تو یہ چیز گولڈ کے لیے پوزیٹیو ہوگی ٹھیک ہوگیا جی اب ہم چلتے ہیں گولڈ کے ڈیلی چارٹ پر یہ ہے جی گولڈ کا ڈیلی چارٹ اب اگر آپ کو یاد ہو ویکلی ویڈیو میں ہی ہم نے ایک جی سپورٹ لائن بسکس کی تھی یہ ہم نے چینل کی سپورٹ لائن تھی اور یہ ہماری رزیسٹنس چینل لائن تھی اگر کل کی بات کرے ہم اگزیکٹلی اسی کے آس پاس سپائک دیا گولڈ نے اور اس کے بعد ریکووری دکھائی تو اگر ہم دیکھیں تو اس کو بریک آوٹ کے بعد ابھی اس نے ری ٹیسٹ نہیں کیا اس کو ڈیلی چارٹ پر اگر ہم دیکھیں تو یہ لیول ہمارے پاس فیلال اٹھارہ سو چالیس کے آس پاس بن رہا ہے یعنی کہ پرائز یہاں جائے اور یہاں سے ریجیکٹ ہو تو یہ ایک اچھا یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یا آج یا کل میں اس چینل کو بھی ٹچ کر لیتی ہے یہ چیز تو یہ پھر ایک اچھا یہاں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہوگا اس کے اوپر جو ڈیلی کلوز ہوگا وہ پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپر سائیڈ پر اس کو لے کر جا سکتا ہے جو چیز ہم نے ویکلی ویڈیو میں بھی ڈسکس کی تھی یعنی کہ کہنے کا مقصد ہے یہاں سے دوبارہ یہ اپنے جو ہے وہ ڈاؤن سائیڈ کو ریزیوم کر سکتا ہے اس کے اوپر ڈیلی کلوز ہوگا تو پھر ہم کہیں گے کہ پرائس آپ کی اپر سائیڈ پر جا سکتی ہے تو ڈیلی پر ہمارے پاس جو لیول بن رہا ہے فیلال وہ اٹھارہ چالیس کے آس پاس بن رہا ہے یہی چیز آپ کو اچھ فور میں مل جائے گی وہی چینل یہ چینل جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہی آپ کو اچھ فور پر نظر آ جائے گا جہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی آپ کے پاس اٹھارہ چالیس بیالیس کے آس پاس کے لیول بن رہا ہے اگزیکٹلی اس کے لوگ اس نے ٹیچ کیا چینل کی تو اس میں بھی اگر آپ ٹریڈ کرنا چاہیں اس لیول میں تو یہ بھی آپ کی اچھے ہے یعنی کہ یہ چیز یہ والے جو چینل ہے اس میں بھی آپ پرائس موف کر سکتی ہے اور یہاں سے بھی آپ بائی سیل کر سکتے ہیں اب ہم انٹرڈے کی بات کرتے ہیں تو یہ ہے جی گولڈ کا انٹرڈے یعنی کہ ون ایچ کا چارٹ اب اگر ہم سب سے پہلے کل کی بات کریں تو کل گولڈ نے لو بنائے اٹھارہ سو ستاسی کے آس پاس ہماری سپورٹ تھی ستارہ سو بانوے کی سپائک ضرور دیا لگنا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری سپورٹ تھی وہ ہوڑ رہی اور وہاں سے ایک اچھا موو آپ کو مل چکا ہے ہماری سپورٹ لیول سے تو فیلحال گولڈ اٹھارہ سو چوبیس پچیس کے آس پاس چل رہا ہے تو ریزسٹنس تو میں نے آپ کو بتائی ہے دکھائے بھی ایچ فور پر بھی ڈیلی چارٹ پر وہی لیول ہمارے ریزسٹنس رہے گا پاکی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولا کریں ڈسکرپشن ضرور چیک کریں اس میں تمام لیول لکھے ہوتے ہیں ٹیلی گرام اور فیس بک پر بھی آپ مجھ کو فالو کر سکتے ہیں ڈیٹا کے لیے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے کل میشیگن نیو یار ایمپائر سٹیٹ جو مینفیکچرنگ سترہ نوی اور سترہ ستاسی تک دوبارہ جا سکتا ہے فیلحال انٹر ڈی کے لحاظ سے گول جو ہے وہ پوزیٹیو زون میں چل رہا ہے لیکن ڈیلی ویکلی میں جو بھی ہے وہ نیگٹیو بن ہو ہے لیکن انٹر ڈی کے لحاظ سے گول پوزیٹیو چل رہا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا بہت شکریہ